ناظرین جو خبریں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں نئی مونجی کے ریٹوں میں آج زبردست تیزی دیکھی گئی سو سے دو سو روپے کا فی من میں اضافہ دیکھا گیا جبکہ مکعی بھی کافی تیزی کے رجحان میں دیکھی گئی چاس سے سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور گندم کے ریٹ میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تمام ریٹ بھی شیئر کیے جائیں گے ویڈیو شیئر کرنے سے پھیلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلکے تو لائک کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی مونجی پندرہ صفر نو کے ریٹس کی تو کٹر والا مال بہتالیسوں سے لے کر چھالیسوں پچاس روپے تک جبکہ ہاتھ والے مال کی بات کی جائے تو چھالیسوں پچاس سے اڑتالیس روپے تک فی من فروغت ہوئی ہاتھ والا مال بہتالیسوں سے لے کر چھالیسوں پچاس روپے تک اور ہاتھ والا مال چھالیسوں پچاس سے اڑتالیس روپے تک اور بہت ہی جلد پانچ ہزار کو ریٹ کروس کر جائیں گے سپر فین کے ریٹس کی بات کریں تو سنتیسوں سے لے کر انتالیس روپے تک فی من فروغت ہوئی اور اسی طرح ایری سکس ہائیبریڈ کوارٹی کی بات کریں تو چھبیسوں سے لے کر انتیس سو ساٹھ روپے تک ایری سکس کی آج ریٹ میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی جبکہ پندرہ زیرو نو اور سولہ بنوے کے ریٹ میں زبردست تیزی رہی اور اب بات کرتے ہیں ایک سو نو کی تو تیتی سو سے لے کر چھتی سو روپے تک فی من فروغت ہوئی اور سپری کے ریٹس کی بات کریں تو سپری زبردست تیزی کے رجحان میں ہیں چھتی سو سے لے کر اٹھتی سو روپے تک فی من فروغت ہوئی اور اسی طرح مکی کے ریٹس کی بات کریں جو کیش پیمنٹ پر ارہ والا غلا منڈی میں اچھی کوالٹی کی مکی فروغت ہوئی ہے وہ تیس سو روپے تک جبکہ کم سے کم ریٹس کی بات کریں تو دو ہزار اور ڈیمنج مکی کے ریٹس کی بات کریں تو چودہ سو سے لے کر اٹھالہ سو روپے تک فی من فروغت ہوئی تو گندم ریٹس کی بات کریں تو ارہ والا غلا منڈی میں گندم چھالیس سو روپے تک فی من فروغت ہوئی جبکہ تل تلی سولہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار چار سو سترہ ہزار تین سو روپے تک فی منفروکت ہو رہے ہیں اور کپاس کریٹ کی بات کریں تو پنجتر سو سے لے کر آٹھ ہزار پانسو آٹھ ہزار آٹھ سو روپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید تیزی کی توقع کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے گندم کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے پاسکو میں ہزاروں میٹر ٹن گندم سرکاری گندم خراب ہو گئی اور کارپریشن نے چھتی ہزار دو سو تیرہ میٹر ٹن گندم خراب فروکت کرنے کا فیصلہ کر لیا خراب گندم خیرپورو اور پاسکو کے مختلف قداموں میں پڑی تھی خراب گندم کو انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا تاہم اس کے باوجود کارپریشن نے فروکت کرنے کا ٹینڈر جاری کر دیا تو ناظرین دیکھا جائے تو اس سے بھی گندم کے ریٹو میں اضافے کے چانس بن سکتے ہیں گندم اب پانچ زار سے اوپر ہی فروکت ہونا شروع ہو جائے گی جو صورتحال مارکیٹ کی نظر آ رہی ہے کیونکہ حکومت میں کافی گداموں میں گندم خراب ہو چکی ہے